دلوں میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کرسی ہتھیانہ تو آسان ہے بندوق کی نوک پہ یا پیسے کی نوک پہ اور ہم دلوں میں جگہ بناتے ہیں مودی جی جس ماں کے بیٹے ہو تم نے تو اپنی ماں کو بھی کیش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے جیسے ہی تو میں مدرکرن لے کے آئے چوتھے دن اپنی ماں لائن میں لگوا دی تو کیا یہ آپ کا پبیسر کی سٹنٹ نہیں تھا کیا ہم اور آپ نہیں سمجھتے آج اگر میں کسی پوزیشن پہ ہوں اور میری ماں جاتے ہیں تو ٹی شرٹ کی دے آسی میرے کارے کرتا تو سکشم ہے کہ بہن جی آپ کی ماں تا نہیں جائے انگی اٹھا کام تو ہم آپ کی ماں تا جی کے لیے کر سکتے ہیں آپ پبیسٹی سٹنٹ آپ کے اپنی پچانوے سال کی ماں کو نہیں بخش رہے ہیں اور اگر راہل کھڑا ہو گیا تو آپ کے جو اندبکت گدے ہیں وہ چک چکے کہہ رہے ہیں راہل پپو کھڑا ہو گیا کہ شیم آریو the words you are using for a person that too is a hindu is this is your definition of hindu کیا یہ آپ کے سلسکار ہے آپ امیر اور گریب کو بھیڑا رہے ہیں کل کی شبدہ والی دیکھئی تھی آپ کو کیا اس شبدہ والی اور اس بھاشن سے یہ نہیں لکھتا کہ ایک اہنکار کا مکٹ ان کے سر پر بیٹھ گیا ہے اور اہنکار میں بول رہے ہیں کہ جندھن والوں بھاپ ترنت کہیے گا کہ میں موڈی کو ابھی چکھے لکھ رہا ہوں اور پیسے واپس مد دینا جس کا وہ پیسہ وہ موڈی نے کماتے دے دیا تھا میں تو کہہ رہے ہوں بزنس مین ہے جب اس دیش کا سسٹم ایسا ہے اور اس کا پیسہ ہے اور وہ اس کو انتجام کر رہا ہے اور ڈھائی لاکھ میں سے کچھ نہ کچھ تو اس گریب کو دے رہا ہے اور آپ کو اسے شکشہ دے رہے ہیں بیمانی کی اس کا مطلب آپ کیا سکھا رہے ہیں بیمانی سکھا رہے ہیں آپ رشتہ چار سکھا رہے ہیں آپ کالا باجاری سکھا رہے ہیں وہاں جی وہاں آپ ایمانداری کی چادر اوڑ کے اپنے بچوں کو یہ شکشہ دے رہے ہیں شیم آنیو موڈی جی میں وہی تھی جو ڈھائی سال پہلے میں اپنے بیٹے کا ویڈیو آپ لوگ کو دکھوں گی جس میں میں نے یہ ڈائلوگ دی سکھا کے بچے کو سکول میں بیجا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں پر ماف کرو اتنی اچھے دن کی امید مجھے نہیں تھی کہ میری ماتاؤں بہنوں کو بزرگوں کو رولاؤ گے اور میں اتنی سوارتی نہیں ہوں کہ اگر میں درد میں نہیں ہوں تو میں دوسرے کا درد نہ میں راجنیتی ایک سماس سیوہ کا پریائے ہے اور میں اسی پرپیٹ سے کر رہی ہوں موڈی جی شیم آن یو راکٹر پوجہ شکن پانڈے آپ کو چیلنج دیتی ہے من کی بات کرتے ہیں جنتہ کو اپنے آپ سے کہتے ہیں ایک ستری ہونے کے ناتے اس دیش کی ناغریک ہونے کے ناتے اور بہن ہونے کے ناتے آپ کو میں چیلنج دے رہی ہوں آپ کھلا من چھیک لیں اور میرے باتوں کا سوال دیں اور اگر مجھے غلط ثابت کر دیں گے تو میں اس کھلے من چھ سے آپ سے معافی مانگوں گے اور آپ کی موڈی دو جاؤں گی اور کہیں گے تو اپنے پران بھی تیاغ دوں گی پرنتو اگر آپ ہار گئے تو آپ کو سبتہ سے ترنت جو ہے تیاغ پتر دینا ہوگا میں کسی راجنیتک پارٹی کی راشتری سچیم ہونے کے ناتے آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں میں ایک ہندوستانی مہیلا اس تری ماتا بہن ہونے کے ناتے اپنے دیش کے راجہ سے گوھار لگا رہی ہوں اگر ہے ہمت تو ڈاکٹر پوجا شکون پانڈے سے دو دو باتیں کھلے منچ پر کریں مجھا آ جائے گا وپکش بھی چھپ ہو جائے گا اور آپ ٹھیک ہیں تو آپ کی جائے نہیں تو اس دیش کی جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے موڈی جی کو بھی چھتاونی دیتی کیا ہے دیکھیں بات چھتاونی کی نہیں ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا بہن جی آپ ہندو مہا سبھائیں آپ بھی ایک راجنیتک سنگٹن ہیں آپ کیا کریں گی نشت طور پر لوگ ہمارا مزاگ بناتے ہیں آپ کے پاس نہ تو دھن ہے نہ بل ہے نہ لوگ ہیں تو میں اُن لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ جہاں تک بات ہندو مہا سبھا کی ہے تو ہندو مہا سبھا کے جو سینک اور کارکرتہ رہے ہیں یا جو پدادکاری رہے ہیں وہ ویر ساورکر پنڈت مدن مہن مالوی ہے اور ناتھو رام گوڑ سے جیسے رہے ہیں ایک وہ جمانہ تھا جب رسس نے ایسے کر کے پلہ جھاڑ لیا تھا اتیاز گواہ ہے گوڑ سے جیسے کہ وہ ہمارا کارکرتہ نہیں ہے جبکہ وہ رسس کے ہی تھے اور ہم یہ مانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ہماری کارے اس میں ایک موکھی پد پہ تھے مہامنتری پد پر رہے ہیں تو بس آگاہ کر دینا چاہتی ہوں ایسا کچھ پرتیت ہو رہا ہے میرا ویکٹی کا تابہاس ہے کہ ایک گجرات سے گاندی چلا تھا جس نے باپو بننے کی چاہت میں اس دیش کے ٹکڑے کر دیئے تھے اور پاکستان دے دیا تھا اور آج پھر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک گجرات سے پھر کوئی بنیا چلا ہے جو مہتوا کانشا کے چلتے ہیں اور موڈی موڈی کل ان کے شبتے بڑے بھمنٹے تھے کہ جو لوگ منی منی کرتے تھے آج وہ موڈی موڈی کہہ رہے ہیں ایسا تو بھگوان رام نے ستہ کبھی نہیں کہا کہ تم رام رام جب کو ہماری عیشت مریادہ پرشوتم رام نے کبھی نہیں کہا تو ان کا جو بھمنٹے تو انہیں آگاہ کر دینا چاہتی کہ اس سنگتھن کو ستہ کا لالچ کبھی نہیں رہا یہ سنگتھن کرانتی کاریوں کا سنگتھن ہے سچے دیش بھفتوں کا ہے اگر میرے کو بھی ابھی کوئی مار دے اس دیش کے لیے تو مجھے نام نچی لو چائے مطلو کیوں کیونکہ اپنی ماں کی سیوہ کرنے کے بعد اسے کوئی چھپواتا نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار سے دھیان رکھئے گا اگر پھر سے گاندی بننے کی کوشش کی تو ہم ستہ میں آ پائیں نہ آ پائیں ہم اور کچھ کر پائیں نہ کر پائیں لیکن گوڑ سے کو جن پھر سے دے دیں گے بس اتنا ہی کہنا چاہتا